ناوسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈے نیوز اور دیش کا سوال لے کر حاضر ہمیں راجیب شرما آج دیش کا سوال ہے کہ تیسرے چرنگ کے رن میں شہزادے اور شہنشاہ والی سیاست آخر کیوں سوال اس لیے کیونکہ پردھان منطری موڈی نے بیہار میں راہل گاندی اور تجسری یادو کو گھیرنے کے لیے شہزادے شبد کا استعمال کیا کانگریس راج میں گھوٹالے کو لے کر دونوں کو گھیرہ جس پر کانگریس ماہ سچے پریانکہ نے پردھان منطری کو شہنشاہ بتا دیا اور صرف اتنا ہی نہیں اس زبانی جنگ میں تجسری یادو بھی اترے اور انہوں نے پی ایم کو پیرزادے یعنی بزرگ بتا کر سیاسی گلیارے کا تاپمان بڑھا دیا صاف ہے کہ جیسے جیسے چناؤ آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے مدے بھی بدل رہے ہیں مہنگائی بیروزگاری جیسے مدے تیسرے چناؤ کے چناؤں سے غائب ہونے لگی ہیں ایسے بھی سوال ہے کیا بی جے پی کے بچھائے جال میں ویپکش پھنس گیا ہے آج اسی مدے پر کریں گے چرچہ لیکن اس سے پہلے یہ ریپورٹ ایسے ایک شہزادے دلی میں ہے ایسے ہی ایک شہزادے پچنا میں بھی ہے یہ پردھان منتی جی ہے کچھ بھی بول سکتے ہیں وہ پیرزادے ہیں تیسرے چرنڈ کی ووٹنگ سے ٹھیک پہلے بیانوں کی تکیخیبان نے چناؤں گرمی بڑھا دی ہے اور یہ تپش تب اور مڑھنے لگی جب پردھان منتی موڈی نے بیہار کے دربانگا سے راحل گاندھی اور پھر اس کی یادت پر سیاسی پڑھار کے لیے شہزادے نام کا شبد بھیدی بان چڑھایا جو سٹک نشانے پر لگا بیسے ایک شہزادے دلی میں ہے بیسے ہی ایک شہزادے پٹنا میں بھی ہے ایک شہزادے نے بچپن سے پورے دیش کو اور دوسرے سہزادے نے پورے بیہار کو اپنی جاگیر سمجھا ہے ان دونوں سہزادوں کے ریپورٹ کارڈ ایک جیسے ہی ہے ان کے ریپورٹ کارڈ میں سیوائے گھوٹا لو اور بے لگام کانون ویوستہ کے سیوائے کچھ بھی نہیں ہے میری بہنوں سے ملے ہیں میرے بھائیوں سے ملے ہیں کسانوں سے ملے ہیں مزدوروں سے ملے ہیں اور سب سے پیار سے مل کر پوچھا ہے کہ تمہارے دل میں کیا مشکلیں ہیں تمہارے جیون میں کیا سمسیائیں ہیں ان کو ہم گھل کیسے کر سکتے ہیں اور ایک طرف آپ کے شہنشاہ نرندر موڈی جی محلوں میں رہتے ہیں آپ نے کبھی ٹی وی پہ ان کا چہرہ دیکھا ہے ایک دم صاف سترہ سفید کرتا ایک داگ نہیں ہے دھول کا ایک بال ادھر سے ادھر نہیں ہو رہا ہے وہ کیسے سمجھ پائیں گے آپ کی مزدوری آپ کی کھیتی کیسے سمجھ پائیں گے شہجادے اور شہنشاہ والے بیان پر سبردست سیاسی تفان اٹھا اور یہ ببندر تب اور بڑھ گیا جب شہجادے کے بعد 24 کے چناوڑی رن میں پیرزادے کی بھی انٹری ہو گئی یہ پردھان منتری جی ہیں کچھ بھی بول سکتے ہیں وہ پیرزادے ہیں پیرزادے کے مطلب بزرگ ہیں اور ہم لوگ تو چھوٹے لوگ ہیں ان کا حق یہ کچھ بھی بول سکتے ہیں وہ پیرزادے ہیں لیکن سچ کم جھوٹ زیادہ ہیں یہ کانگریس پارٹی کے لوگ اور سہجادہ اور سہجادی یہ لوگ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی گریب کا بیٹا دیس کا پردھان منتری بنے انہ کے پریوار کا لوگ پردھان منتری بنے بس اتنا ہی مطلب ہے صاف ہے جیسے جیسے چناؤ آگے بڑھ رہا ہے چناؤی جنگ میں نئے نئے ملدوں کی انٹری ہوئی ہے اور چناؤی رنگ ٹھیکھا ہوتا جا رہا ہے لیکن سوال ہے کہ شہجادے شہنشاہ اور پیرزادے پرمچھے تقرار کے بیچ چناؤ میں بڑے ملدے کیوں ہیں درگنات اور سوال یہ بھی ہے کہ تیسرے چرن کے رن میں آخر کس کا پلرہ بھاری ہے بیرو ریپورٹ انڈیا نیوز ریپورٹ آپ نے دیکھی اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا چناؤ جیسے جیسے آ کے پڑھ رہے ہیں زبانی جنگ اور تیکھی اور اور دھاردار ہو رہی ہے اور اسی سے جڑے ہوئے ہمارا دیش کا سوال بھی ہیں پہلا سوال شہجادے اور شہنشاہ والی سیاست آخر کیوں سامنے آتی ہوئی دکھائی پڑھ رہی ہے چناؤی رنگ کی بات کریں تو چناؤی رنگ میں مددوں سے آخر کون بھٹکار آئے کیا اس میں سرکار کی طرف سے پردھان منتری نریند مودی کے بیان ذمہ دار ہیں یا پھر وپکش کی طرف سے ان کے نیتاؤں کے بیان کیا بی جے پی کے بچھائے جال میں وپکش پھنس گیا ہے کیونکہ شروعات جو ہوئی وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور تیسرے چرن کے رنگ میں آخر کس کا پلڑا بھاری دکھائی پڑ رہا ہے ہم اس پر بھی چرچہ کریں گے اس کے ساتھ لیکن جو نام دیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو جو اس چناؤں کے دور میں کیا سب کچھ جائز ہوتا ہوا دکھ رہا ہے میرا سوال یہی ہوگا شروعات میں ایسن سنگھ صاحب پروکتہ بی جے پی ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں دیپک جھا پروکتہ کانگریس ہمارے ساتھ بہت جلد جڑنے والے ہیں پروفیسر منوش کمار راجنیتی کشلیشک کے طور پر میرے ساتھ جڑ گئے ہیں اور کیکی شرمہ جی راجنیتی کشلیشک کے طور پر میرے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں سب سے پہلے ایسن سنگھ صاحب آپ کو میں شروعاتی سمیل شروعاتی آپ سے بات چیز شروع کر لیتا ہوں کیا دو چرن میں کچھ بہت انجانہ یا کچھ بڑا ہو گیا جس کے چلتے مندوں کی لڑائی شہنشاہ شہزادے اور پیرزادے پر آ گئی ہے آوا جاری ہے ایک دم صاحب دیکھیں کیا ہوا وفتشی پارٹیوں کے پاس کوئی مدانی ہے بکاس کے نام پر وہ چرچہ نہیں کر سکتے ہیں بھگوان رام کے نام پر چرچہ نہیں کر سکتے ہیں گالی دینے کا کارک کریں گے تین سو ستر کا اس حروق سے بیروت کیے ہوئے ہیں تین تلاق پر کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں اور جو بھارتی جنتہ پارٹی نے بنیادی ڈھاچے میں بکاس کیا اس کے آگے وہ دس گھنٹ ٹک نہیں سکتے ہیں تو آپ شروعات دیکھیں کیسے کرتے ہیں جب پرطم چرن کا کچھنا ہوتا ہے تو چھتیز گھڑ کے ان کے منطری کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں ڈنڈا رکھئے منطری کہتے ہیں اپنے ہاتھ میں ڈنڈا رکھئے اور جب بھی پردان منطری ملے ڈنڈے سے ان کا سر پھوڑ دیجئے پس سم بنگال سے ان کے سہوگی کا دیکھیں کیسا بیان آتا ہے وہ کہتے ہیں اسی بھگیرت میں مار کے ایک دن ہندووں کو پھیک دیا جائے گا سمجھ بادی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ اس بار کا جو چھنا ہوئے جو ان کے سہوگی ہیں کانگریس کے اس بار کا چھنا ہو اثرہ پاتی کا اور مقتاران ساری کے قربانی کے نام پر ہوگا اور سلمان کورسید صاحب جو ان کے پارٹی کے ایک بھرش نیتہ ہیں ان کی بھتی جی کہتی ہیں کہ جو لوگ ہندووں کو بوٹ دیتے ہیں ان کا حکا پانی بند کر دیجئے بوٹ جہاد کرئے ایسے ایسے بیان جب عمران مسود کے آتے ہیں اس بار بھرش نیتہ پارٹی جیت جائے گی تو پہلا حملہ مسلمانوں پر کرے گی اور سوہنگ راہوز گاندی جی جب پردان نمتری کو تم تڑا تو پتہ نہیں کیسے کیسے باتوں سے نوازتے ہیں تو انہیں صرف طور پر لگتا ہے کہ بیپرکٹی پاس کوئی مدہ نہیں مدہ پہ چرچک کرنی چیئے لیکن آپ دیکھے ہوں گے کہ شروع سے یہ لوگ ہر چیز کا صرف بیروت کرتے ہیں پوچھا جائے کس لیے بیروت کرتے ہیں سوہاک چندبوز جی کی جب مرتی لگ رہی تھی تب بھی اس کا بیروت کی ہے پٹینجی کی مرتی لگ رہی تھی تب بھی بیروت کی ہے سنسط بہن بن رہا تھا تب بھی بیروت کی ہے جی ٹونٹی ہو رہا ہے تو بھی بیروت کی ہے ترنگا یاترہ تو بھی بیروت کی ہے کچھ بھی بھارت میں ہو سمپور بھارت کے بھکاس کے لیے کوئی کارے ہو تو کس بات کا بیروت بھائی اگر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار مہدی جی کے نترط میں چار کرون گریبوں کو آواز بنا رہی ہے وہ بیروت کا کارے ہیں کسی کو اجالہ دے رہی کسی کو اجولہ کرے ہیں کسانوں کو سمان نہیں دی دی رہی ہے گریب کا لہاں کی اوجنا ہی چلا رہی ہے کیا وہ بیروت کا کام ہے آپ دیکھیں آج سترہ کاریڈور بھارڈر پر بنے ہیں سگمتہ سے اگر دوسمن دیسوں سے کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہمارے رچہ آیود پہنچ جائیں گے 102 دیسوں کو رچہ آیود نریاد کیا جا رہا ہے یہ معمولی پریورتن ہے آج دلی سے لے کر بڑھوزرہ تک ایسپریسوے بن رہا دلی سے لے کر چنڈی گھر تک دلی سے لے کر امریس سر تک اور دلی سے لے کر دیر آدم بڑے ایسپریسوے کے جال بچھ رہے ہیں کیا اس پر بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ چلتے ہیں نہیں سبھی لوگ چلتے ہیں 25 کرون لوگ گریبی ریکہ کے باہر آئے کیا وہ اس پر بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ آئے نہیں سبھی جب آدھنی پردھان منتری جی کا مول منتر ہے سب کا ساتھ سب کا بکہ سب کا بکتوات اور سب کے پریاسے سمپڑ بھارت کے بکتوات بنانے کی بات کرتے ہیں تو آپ گالی دینے کی بات کرتے ہیں ہاں ہم تو اس پرمپرہ کو باننے والے ہیں کہ نندک نیرے راکی ہے آنگن کٹل چوا اگر کوئی گلتی ہو رہی ہے تو لوگتنطر کی ایک مریادہ ہے جی جتنا فرج امارہ ہے دیس کی رئیے اتنا ہی فرج آپ ہے آپ بھروت کریے بتائیے کہ سرکار یہ کارے نہیں کریے لیکن آپ سلکٹیب اپروچ اپنا ہی آپ کہیں گے نہیں پردان منتری جی اس پر نہیں بھولتے ہیں لیکن جب آپ کے سرکار راجستان میں ہوتی ہے وہاں مہلاؤں کے ساتھ ساتھ جار دوسکار میں ہوتے ہیں آپ کے منتری کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو مردوں کا پردیس ہے جب راشتری اردیک کانگریس سے پوچھا جاتا ہے سندیس خالی پہ کچھ سمیدنا بیٹ کر دیجئے وہ بولے چھوٹی بات ہے ایسی چیز ہوتے رہنی چیز کارناٹک کے ان کے منتری کہہ رہے ہیں کہ جو بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا نام لیتا ہے جو لڑکے ان کی پٹا ہی کرو یہ کیا ہے بھئی آپ مدے پر بات تو کریے تو مدے پر بات نہیں کرنا ہے جتنے چنہ پرچار میں جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے دس سال میں کس طرح سے پکاس کے کار کیا بنیادی ڈھاچے میں کیسے پکاس کیا کیسے راشتباب کا الگ جگایا کس طرح سے جو وعدہ کیے تھے وہ رام جرم بھون سے لے کر تین سو ستر سے لے کر ان سب کو پورا کرنے کا کار کی اور بھارتی جنتہ پارٹی سمپور بھارت پر ساتھ مل کر سبی جات دھرموں کو ساتھ لے کر بھارت بنانے کی بات کرتی ہے اگر کانگریٹس اور بیروڈی دلوں کو جو ایک دوسرے کی گلہ کٹ پر چلاتے ہیں جو ایک دوسرے کو برشتہ چاری بتاتے ہیں اگر وہ ایک ہوتے بھی ہیں مدی پی بات کریں سارا جواب ابھی دیتے ہیں سارا جواب ابھی مت دیجئے آگے کے لیے تھوڑا سا بچا کے رکھئے کیونکہ آپ اپنے ترک رکھ رہے ہیں میرے سوال بہت بیسک تھا کیونکہ میرے ساتھ میرے میتر دیپک جھا بھائی بھی جڑ گئے ہیں کانگریٹس پروکتہ کے طور پر دیپک جھا بھائی بڑے دنوں بعد آپ سے باتچیت ہوگی بہت سواغت ہے آپ کا انڈیا نیوز میں سوال وہی پوچھوں گا جو ایسن سنگھ ساپ پروکتہ بی جے پی جن سے جو میں نے ان سے پوچھا وہی سوال آپ کے سامنے بھی ہوگا اور آپ کو بھی امید ہے بینا روکا ٹوکی کے اتنا ہی سمیں میں دینے والا ہوں جتنا سمیں ایسن سنگھ ساپ کو ملا سوال دو چرنوں میں ایسا کیا ہو گیا دیپک بھائی کہ مددوں کی لائی شہزادے پیرزادے شہنشاہ پر آگئی مددے کھو گئے یا پہلے دو چرن کے جو پرسنٹیز دکھائی پڑے لوگوں کی کمی دکھائی پڑے اس سے گھبرات ہوئی ہے راجی تک دلوں میں دیپک جھا راجی بھائی سب سے پہلے آپ کو نمسکار اور آپ کے سارے درستوں کو نمسکار اب دیکھئے مددوں کی کمی کہا ہوگے ابھی بھاچپا کا پروکتہ یہاں پہ بیان دے رہے تھے بھاچپا کی پروکتہ سریمانی ایسن سنگھ صاحب تو ایسا لگ رہا تھا کوئی ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہو اور اس سارے مددے گنائے جا رہے ہیں گنائے جا رہے ہیں اور کمال کی بات ہے راجی بھائی کہ آپ کو روکنا پڑ گیا کہ ابھی سارے گناہ دیں گے اتنی ساری باتیں تو آگے کیا بولیں گے تو ان لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہوتا ہے بھاچپا کی پروکتہ کی بولنا کیا ہے مددے کیا ہے بس تے پاؤن کریے یکتی کا تاکشیب مت کیجئے میرے سوال پر آ جائیے بات ہی ہے کہ دیکھیں نریند مہتی جی کو اگر دیش کے مددے گناتے کی دس سال میں کام کیا ہوا بتاتے کی دس سال میں مانیپور میں مہلائے سرکشت ہے بتاتے کی ہم نے بھوشال شرائر شنگ بلاتکاری کے بیٹے کو ٹکٹ دیا ہے بتاتے کی پرچل ریوانا کو ہم نے سرنرکھڑ دیا ہے بتاتے کی چور موڈی جو نلیت موڈی ہے اس کو ہم نے بلانے کے لیے پکڑنے کے لیے کیا کام کیا چور مالیا چور مہول چوکشنی کو دس سالوں سے پکڑنی پائے تو اے سارے بودھیں بتاتے کی کالا دھان جو دس سالوں سے موڈی جی لا رہے تھے بندے بھارت ٹرین سے آ رہا ہے کہ نریند موڈی جی کے چاٹیڈ ٹلین سے آ رہا ہے کہ جل مارک سے آ رہا کہ اڈانی کے پورٹ سے آ رہا کون سے مارک سے آ رہا کہ کالا دھان پتا ہی نہیں کہاں پہ روگے راجی بھائی تو اے سارے مددے تھے لیکن نریند موڈی جی کو کیا کرنا ہے کہیں گے میں تو چائے والا ہوں اور تم سہجادے ہو ارے گھروں میں پیدا ہونا بڑے گھر میں پیدا ہوئے اگر راجیو گاندی کے گھر پہ راجشری رائہور گاندی جی پیدا ہوئے تو اس نے کیا گلتی ہے بھائی بھگوان نے جس کو جہاں پیدا کیا تو دنیا ہے بھگوان نے پیدا کیا ہمارے سناتن سمسکرٹی میں ہے جن میں میں اور مرن میں کسی کا کوئی اذکار نہیں ہے سب کچھ بھگوان نے نشت کر رکھا ہے بھاچبہ والے مورک ہیں کیا سمجھ میں نہیں آتا میرے کو اور یہ کہتے ہیں کہ چاہے والا ہوئی چاہے والا اور پھونہ والا نے ملکے ریس کو چونہ آنے بنا دیا بھاچبہ کی صدتہ بے کوپی والے بیان مل دیجئے چاہے والے نے اور چونہ پھونہ والے نے ملکے ایک مورک پارٹی کا راستی یا دیکھ سے ایک مورک پارٹی کا پردکتہ اس طرح کے بیٹھ کے بیان دیا آپ سے پوچھا گیا آپ اپنی چیزوں کو بتائیے پروکتہ کے طور پر اپنی بات رکھ رہے ہیں ایک منٹ تھوڑی دیر کے لیے روکتا ہوں پروکتہ کے طور پر بات رکھ رہے ہیں اور وہ پروکتہ کی مریادہ وہ بھی سمجھتے ہیں آپ نے جب بولا میں نے آپ کو جرابی نہیں روکا آپ جیسے ہی آپ کا سمجھ آیا ہے سنن سنگھ صاحب آپ بھرپور ترکوں کے ساتھ دیپک جھا کی کاٹ رکھیے گا اگر آپ شب دیں تو اس کی بھی کاٹ رکھیے گا دیپک جھا اپنا جواب پورا کریں دیپک جھا پورا کریں کیونکہ ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں اور ہندوستان میں پیدا ہونا ہے بھگوان نے ہماری قسمت میں لکھا ہے اور دوسری بات کس گھر میں ہم پیدا ہوئے ہیں یہ بھی ہماری سنسکار ہے اور قسمت ہے تو ہم ویدوں میں اپنی شدوں میں پرانوں میں ساری چیزیں لکھوئے ہیں کہ جن مرن میں کسی کا کوئی حسفکٹیوب نہیں ہے نریند موڈی جی کو تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میری ماں بھرتر مانجتی تھی نریند موڈی جی کو تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ میری ماں جھلو پتا تھی نریند موڈی جی نے اپنی ماں بھرتر مانجتی تھی دیپاک جھا بھائی دیپاک جھا بھائی دیپاک جھا بھائی میں اسی بات پر آ رہا تھا آپ پردھان منتری کے بیانوں پر جا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں بھاچپا والے مورک ہیں تو میرے کھیال سے بیانوں پر ہی کیندریت رہے ہیں یہ تو کوئی بھی پروکتہ سنیے تو کوئی بھی پروکتہ کسی بھی پارٹی کو دوسری پارٹی ہے تو کسی بھی طریقے کا شابط اس کے ساتھ جوڑ سکتا ہے جو شاید مریادہ سے پرے جاتا ہے آپ مددوں پر رہے ہیں روک رہے ہیں اچھی بات ہے منوڈ جی کا رکھ کر لیتا ہوں منوڈ جی میرے ساتھ دیپاک جھا بھائی سنتے بھی رہے اور منوڈ جی کا بھی رکھ کر لیتے ہیں پروفیسر منوڈ آپ کر لیجے اس کے بعد میں منوڈ جی کا رکھ کروں گا رجیب بھائی جیون مرن جو ہے نا ہمارے جیون مرن ہانیلا بھی جیون مرن بلکل ایک کس کے ہاتھ میں ہے پربو کے ہاتھ میں ہے بھگوان کے ہاتھ میں ہے بھاشپا کے مرکوں کی پوش کے ہاتھ میں نہیں ہے پھر بہت شروع ہو جائے گی پھر بہت شروع ہو جائے گی پھر ایسن سنگھ صاحب اپنے شبدوں کو کم تر کریں گے تو آپ کو برا لگے گا میں مجھے برا نہیں لگے گا میں پلٹفورم دے رہا ہوں تو یہ شبدوں سے بچتے اور ہٹتے ہیں پردھان منتری اور پریانکہ وادرا اور رابل جی دادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ شبدوں کا استعمال کرنا ہے خیر منوڈ جی کا میں رکھ کر لوں گا منوڈ جی چناؤی رن میں یہ نام آنے لگے جہاں پر پریانکہ وادرا کہہ رہی ہے کہ شہنشاہ ہے پردھان منتری ان کے کپڑے دیکھئے ان کے بال ادھر سے ادھر نہیں ہوتے ہیں وہ محلوں میں رہتے ہیں پردھان منتری نے بھی شہزادے کا ذکر کیا اب تیجسی آدو پیرزادے کی بات کر رہے ہیں دیپک جا کہہ رہے تھے یہ سارے مددے ہیں اتنے سارے مددے ہیں یہ سب مددے ہیں کیوں نہیں وپاکشن مددوں پر گھیرتا کیوں نہیں سرکار کی طرح سے مددے آگے پڑھائے جاتے ہیں کیا دو چرلوں میں کسی طرح کی کوئی کمی پیشی دکھائی پڑھی جس طرح سے جس کے چلتے بیان شبد کا استعمال یہ بدلنے لگا ہے بنو جی دیکھیں راجیو جی ہم لوگ اکثر ڈیویٹ میں سامیل ہوتے ہیں اور ابھی ہمارے جو دونوں پروکتہ اپنی اپنی بات رکھ رہے تھے اوپیس ہے کہ یہ لوگ پولیٹیکل چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بولے گا لیکن میرا ماننا ہے کہ یہ دیس کے ناغریک ہونے کناتے آج بھارت میں پہلی بار چناؤ نہیں ہو رہا ہے سوطنتہ کے بعد سے یہ ہر پانچ سال پر چناؤ ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی سرکار کا جب ہم تعلقات کرتے ہیں چاہے یو پی سرکار ہو یا انڈی ایس گورمنٹ ہو یا اس کے پہلے جو بھی کونگریس کی سرکار رہی ہے تو اس کے ادھار پہ ہی پیمانہ لگا سکتے ہیں کہ کس نے کیا کیا اور آج کے ڈیٹ میں ہم کہاں پہنچ رہے ہیں اب رہی بات دو ہزار چودہ سلے کے چوبیس کا جو موڈی جی نے جس پرکار سے اس دیس کا نیتر تو سمالا اور جس پرکار سے انہوں نے کام کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک جس پرکار سے گجرات سے ایک بھائی برین گجرات کی مکتھ منتری کے ناتے و دیس کے راجنیتی میں آئے اور آنے کے بعد سے جس پرکار سے انہوں نے انفرار سٹرکٹر اور پولیسیس کے مادم سے جو ہر جگہ پہنچنے کا پریاس کیا لیکن آج اس مددوں پہ کوئی ڈیویٹ ہی نہیں کر رہا ہے اگر آپ مطلب گیارویں ایک آنمی سے پانچھویں ایک آنمی بن گئے تو کس پرکار سے بنے آج آپ کی جو بیدیش نیتی کس پرکار سے چل رہی ہے آپ کی آنطرک نیتی کیسے چل رہی ہے آپ کی بورڈر سورکشہ کیسے چل رہی ہے ان سب سارے چیزوں پہ پرکار سے جو بھی پولیسیز جو یو جنا بنیے اس میں سب کا ساتھ سب کا بکاس کو دھیان میں رکھ کے کام کیا گیا ہے لیکن آج کے لئے تو کوئی پولیٹیکل پارٹی اس پر ڈسکشن نہیں کر رہی ہے اب رہی بات دوسری سوال کی چونکہ فرسٹ فیج میں ہم سب کو پتا ہے کہ ایک سو دو سیٹوں پہ چناؤ ہوا اور اس میں ہم لوگ نے دیکھا کہ ابھی جو الیکشن کمیشن کا جو ہے اس میں لگ بھگ دو آجار انیس سا اگر آپ ساڑھے تین پرسنٹ لگ بھگ 3.2 9 پرسنٹ کم ہوا ہے اور سیکنڈ فیز میں لگ بھگ 2.50 کم ہوا ہے اور ابھی تھرڈ فیز میں 94 سیٹ پہ چناؤ ہونے والے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان 94 سیٹس کا اگر آپ دیکھیں گے سمی کرن سمی کرن تو آج یہ جو لوگ بھی ورڈیوز کر رہا ہے چاہے پریانکا گاندھی یوز کر رہی ہو یا تیسوی جیوز کر رہے ہو اب یہ سکی کوئی بیکتیسی سے اپنے آپ کو نکار نہیں کر رہا اور ہم لوگ اتحاس میں پڑھتے ہیں کہ مدھے کا اتحاس میں سلطان اور ساہزادہ کا جو ایک اتحاس رہا ہے جس پرکار سے انہوں نے آکے بھارت میں ایک آکرمن کے دوارہ جس پرکار سے ریسورسز کو لوٹا اور مجھے لگتا ہے کہ پردان منتری مودی جی جب بھی کوئی بات بولتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ فیکٹس ہوتے ہیں اب کلدربھنگا کے ریلی میں جس پرکار سے انہوں نے ساہزادے بولے کہ ایک پٹنہ میں ساہزادے رہتے ہیں اور ایک ڈلی میں رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی تھا کہ ان لوگوں کی جو لگیسی ہے ان لوگوں نے اس دیش کے لگیسی میں جس پرکار سے دیش کی جنتہ نے انہیں موقع دیا اور ان کے پرووجیوں نے کس پرکار سے اس دیش کو کہا سے کہا تک پہنچایا اسی کے ادھار پر ان کا ایک کمنٹ تھا لیکن آج اس کے کاؤنٹر میں اویس سے کہ اچکی چناؤ ہے اور چناؤں میں کوئی پولٹیکل پارٹی اس کو یوز کرے گی اور اس پر دھیان میں رکھتی ہوئے سارے پولٹیکل پارٹی اپنے موٹ بینک کو دھیان میں رکھتی اس پر کام کر رہے ہیں اور کوئی اس کو اگنور نہیں کر رہا کیکے شرمہ جی میں وہی دیکھ رہا ہوں پردھان منتری نیرین موڈی بات 370 کی بھی کرتے ہیں پردھان منتری نیرین موڈی جانتے ہیں کہ اس پر کانگریس کا کیا سٹرینڈ ہے کیونکہ 370 کو دیش کی سپربتہ سے جوڑ کر پیش کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے دیش کی رکشہ کے مدے کو بھی سامنے رکھتے ہیں لیکن بات یہ ہے کیا چناؤں میں کیا سب جائز ہے جب بی جے پی یا کیندر سرکار کو گھیرنے کے لیے بہت سارے مدے وپکش کے پاس ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب سب جائز کا وقت آگیا آگے آنے والے چڑڑوں میں یین کین پرکارن پبلک کے دماغ پر چھانا ہے تاتکالک روپ سے اور اسے ووٹوں میں کنورٹ کرنا اس کے لیے کوئی بھی شبد استعمال کیا جا سکتا ہے دیکھئے ایسا ہے کہ یہ ایسا چناؤں تو دیکھئے آپ پچھلی بار پلواما کا چناؤں ہوا تھا اور پلواما میں تین سو تین سیٹ آئی تھی اور وہ تین سو تین سیٹ جو ہے آپ کو دیکھا کہ کیسے مودی سرکار ایک سٹرونگ سرکار تھی جو دیش میں کافی اچھے کام بھی کی ہے لیکن ایک پلان مندی کو ایسا سوہا نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے مددوں کو اٹھائے اور اس طرح کے سا جاتے اور یہ چھوٹے سے بچوں کی طرح باتیں کریں وہ بیسکلی پلان مندی ایک بہت اچھے سکاری ہے وہ ایسا جال بچھاتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا پچھی جو ہے میں آنا چاہتا تھا اس بات پر ٹھیک ہے میں آنا چاہتا تھا دیپک جھا بھائی کے ساتھ اس پر ہی چرچہ کروں گا جال بچھاتے ہیں ایک روٹی کے لئے دو بلی کے لرائی میں تیسرا فائدہ اٹھاتا ہے تو کئی نہ کئی دیکھئے کہ جیس طرح سے یہ سہا چاہتے ہیں اور اس طرح کے لرائی میں جنتہ کا جو نقصان ہو رہا ہے جنتہ کی جو اصل مددے ہیں جو روٹی کپڑا مکان جو مہنگائی بروزکاری وہ اس سے کئی نہ کئی چھوٹا ہوتے جا رہا ہے تو اس طرح کے مطور کو جنتہ کو نہیں دیکھنا چاہیے اور پردھان مددی ایک اچھے نیتا ہے اور دیس کے لئے ایک اچھے پردھان مددی ثابت ہوئے ہیں لیکن ان پر یہ سوہاں نہیں دیتا کیونکہ وہ اتنے لیچے لیول کے رانجیسی گھر ہے کیونکہ وہ ایک سمدھانک پتپن ہے یا چناؤں میں اس طرح کی اس طرح کا شوچیتہ ہر ایک کو نمہانے کی آپ کو بہت دھیان رکھتے ہوئے اور دیس کا بکاس پہ دھیان دھنا چاہیے ایک پرشار مددی کے روپ میں جو کام کر رہے ہیں کہیں نے کہیں دیس کے لئے یہ صحیح سنکیت نہیں ہے دیس کا بکاس اور دیس کی جو ڈنکہ جو بیدوسوں میں بجوائے ہیں اور اس کی ڈنکہ کہیں خود ہی خراب نہ کر لے کہتے ہیں نا جیس ڈیال میں بیٹے ہیں اسی کو نہ کات لے تو یہ ہمیشہ دھیان کرنا چاہیے کہ پلواما جیسے دیس کے ہت میں تھا وہ ایک چناؤ چیتایا بکاس دس سال ہم نے کام کر لیا ہے تو اب ہمیں پلواما نہیں اب اپنے کام جنانا چاہیے یہ سہجادے سہجادے ہے یا نہیں ہے وہ اپنے جال میں بیچھا رہا ہے ہمیشہ اپنے ایسی بیٹنگ پیچ پہ وہ پھلٹوں جو لیتے ہیں اور اس جال میں ہمیشہ کانگریس جو ہے فس جاتی ہے چلیے آپ نے آپ نے آئینہ بھی دکھایا اور آپ نے کانگریس کہاں فس رہی ہے یہ بھی بتایا اسی لئے میں ایسن سنگھ صاحب کے پاس اس وقت چلا جاؤں گا ایسن سنگھ صاحب ایسن سنگھ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ پرابکتہ سے اٹھ کر ان کو ابھی سوچنا چاہیے کہ ایسے مددے کیا یہ نہیں کہ پرابکتہوں کا کام ہے اسے مددے کو اٹھانا یا ان کے جو چھوٹے چھوٹے منتری ہے جو کبھی کس تو کام دے دیجئے وہ خودی بیدیس منتری بھی ہے خودی پرحان منتری بھی ہے خودی جو ہے تو یہ اچھی بات ہے نا کیکے شرما جی کہ سرکار کا جو لیڈر ہے وہ سارے مددوں کو اپنے سامنے جھیلنے کے لیے تیار ہے وہ اس بات کو سب کے سامنے رکھ رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں وار کرنے تو مجھ پر کرو چلیے میں ایسن سنگ صاحب سے اس کا جواب لے لیتا ہوں ایسن سنگ صاحب اب آپ کو چلچہ ملاؤں گا آپ نے سنا کےکے شرما جی ٹھیک ہے ایسن سنگ صاحب آپ نے کےکے شرما جی کو سنا انہوں نے دونوں چیزیں یہاں پر کہیں ہیں کہ پردان منتری کا جو اسٹیچر ہے جو ان کا قد ہے وہ شعبہ اس بات کو نہیں دیتا کہ وہ ایسے شبدوں کے استعمال کی طرف آگے بڑھیں جبکہ ان کے پاس بہت کچھ ہے جیسا ہمیں بھی لگتا ہے تین سو ستر کی جو بات ہے وہ پردان منتری کے کارکال میں جہاں پر جمہ کشمیر کے بڑے بڑے نتا فاروق عبداللہ ہو غلام نبی آزاد ہو یا محبوبہ مفتی ہو وہ کہتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اور وہ انہوں نے کیا اور اس کے بعد آ رہا پریبطن بھی دکھائی پڑھ رہا ہے جی ٹوینٹی کی بیٹھک بھی ہوئی رام مندر کا مدہ اتنے دنوں سے ایک بون آف کنٹینشن تھا کورٹ سے اس کا فیصلہ آیا وہ سب کچھ سولیوٹ ہو گیا سولیوشن اس کا نکل کر سامنے آ گیا کئی چیزیں بتانے کو ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں پھر ان شبدوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ایسن سنگ صاحب دیکھیں میں جواب آپ میں جواب دیتا ہوں کیونکہ سرما جی نے ایک پہلو کو کہا دوسری کو نہیں کہا کیونکہ سرما جی نے یہ نہیں کہا کہ ایسے راہو گاندی جی جس کے پرمکتہ اب یہاں پہ بیٹھے تھے جو سب کو مرک بنا رہے تھے کون مرک ہے ہم تو کسی کو مرک کہیں گے نہیں کیونکہ جو کہتا ہے پہلے اس کی جبان گندی ہوتی ہے اس کا کان سنتا ہے اس کی باتیں کہیں جاتے ہیں مرک کون ہے جو اپنے سوئن کے پردھان منتری کے ہاتھ سے پیپر لے کر چین دینے کا پھار دینے کا کار کرتا ہے آپ مرک کون ہے اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ ایک بیٹھتی دیش کے چونی ہوئی مہیلہ راست پتی کو راست پتنی کہہ دے اور ہمارے ہاں راجنیتی لے سکتے کہ سرما جی کہیں گے نہیں ٹھیک ہے کیونکہ پردھان منتری جی کو مریادہ میں رہنی چاہیے باقی لوگ کہیں کہ پردھان منتری کو ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے باقی لوگ کہیں گے کہ وہ ڈرہا ہوا تھا وہ جمین میں گیا تو جیسے لگ رہا تھا مرا ہوا تھا باقی لوگ کہ سکتے ہیں کہ ہندو لڑکے لڑکی چھڑنے جاتے ہیں وہ مریادہ کی بات ہے کہ بھئی کانگریز کے لوگ کہیں کہ ہندو تو آتنگ باتی ہوتے ہیں بھگوان رام تو مانتے ہی نہیں ہم آپ کے بھی سے پر آتے ہیں آپ نے بہت اچھی بات گئی آپ نے کہا یہ معمولی گھٹنا نہیں ہے یہ بہت بڑی گھٹنا ہے کہ پان سو ورسوں کا پان سو ورسوں کا انتجاہ اور بہت شرما جی میں بولا نہیں ایک شرما جی آپ لوگ میرے پر آروپ نہیں لگا سکتے ہیں آپ نے بڑی ساندھار بات کہی کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے پان سو ورسوں سے جس بات کو لے کر ہم دو بھائی آپس میں لڑ رہے تھے آج وہاں ادھری پردھان منتری جی کے نکتر تمہیں بھبے رام کا مندر بن گیا اور وہاں پہ سبھی جاتی دھرم اکمجاب کے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ بھی اونچنی چھوٹا کا بھاو کون دکھاتا ہے آدھری راود گاندی جی کہتے ہیں کہ وہاں بھلا جاتی کے نہیں کہ ارے بھائی کون نہیں گیا وہاں ڈوم راجہ گئے وہاں پورے بھارت کے سرب تب ہی لوگ جا رہے ہیں کیونکہ وہ سبری کے رام ہیں وہ جٹائیو کے رام ہیں وہ ہم سب کے رام ہیں جیسے کی آدھری کانگریس کے پروکتہ بھی کہہ رہے تھے تو یہ سارا کون شروع کرتا ہے اور آج سے نہیں شروع کرتے ہیں پانچ راجوں کے چناؤ چل رہے تھے آپ دیکھیں گے جو اس چناؤ مہنگائی اور بیرودگاری پر ترو ہوا منت پردے ستیز گھڑ راجہستان اور تو وہ چناؤ جاتے جاتے راجہستان میں کیا ہوتا ہے ہندو دھرم دیگو اور ملیریا ہوتا ہے وہ پیٹیسیم ہے وہ سائنائٹ ہے اس کو سماب کر دیجئے اس کو مار دیجئے لب جہاد کریے بوٹ جہاد کریے لینڈ جہاد کریے ان کو بھاگی رت میں پھیک دیجئے آپ کو اس کی بھی چھنٹا کرنی چیز مریادہ کا بھی کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ وہ دیش کے پردان منتری ہے میں سار پرثم جب آپ بولنے کیلئے منچ دیئے تھے تب ہی ہم نے کہا کہ لوگ ستنطر میں جیتنی ہماری بھاگداری ہوتی ہے اس کی بھی بھاگداری ہوتی ہے لیکن بھارت نیرمیت اگر سنسد بھون بن رہا ہے اس کا بھروت کیوں کرنا ہے نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو چھوٹی مہیلہ چھوٹی جاتی ہے اس کا بھروت کیوں کرنا ہے نہیں کرنا چاہیے مہیلہ بھروتی جو اسلیل کرتے ہیں اس میں کیوں چھوٹ ہے وہ سندیز کھالی میں مہیلہوں کے ساتھ نہیں دوسکر مہ رہا تھا ایسن سنگ صاحب ایسن سنگ صاحب ایسن سنگ صاحب ٹھیک ہے کیکے شرمہ جی مجھے ذرمہ داری نہیں بانے دیں ایسن سنگ صاحب ایسن سنگ صاحب جب اتنا کچھ ہے جب اتنی کچھ چیزیں ہیں دیش کے پردھان منتری پت کا جو ایک اچھائی ہے وہ اپنی بڑی جو پلبدیاں ہیں انہیں سامنے رکھ کر ان سب کو کنارے کیوں نہیں کر دیتی وہ بھی کیوں شبد اوپر آ جاتی ہے بلکل دیکھیں آدھلی پردھان منتری جی کہتے ہیں آدھلی پردھان منتری جی یہی کہتے ہیں کہ کئی لوگ اپنے کو صاحب جادے سمجھتے ہیں اپنے کو نواب سمجھتے ہیں بھئی وہ پردھان منتری کو بھی کچھ بول دیں گے راست پت کو بھی کچھ بول دیں گے بلکل دیں گے کہیں پہ بھی آکھ مار دیں گے کہ شرمہ جی میں ملکل نمی بیدن کروں گا آپ سنیں یہ بیقتقت بحث نہیں ہے یہ اپنا اپنا پکش رکھنا ہے آپ کی تکلیف بڑھ جائے گی اگر آپ پہلے دن آئے ہیں ڈیویٹ میں میرے ساتھ تو آپ یہ جان کر چلئے آپ کی تکلیف بڑھ جائے گی اہت اچھی اچھی دوا ہے ہمارے پاس چلئے ٹھیک چلئے ٹھیک میں آتا ہوں آپ کے پاس ایک بات پھر ایسن سن 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 سب ابھی سن 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 سب ایسن سن سن سب میں روک کروں گا آپ کا ایسن سن سن سب میں روک کرتا ہوں دیپک جا بھائی دیپک جا بھائی ابھی کے کے شرمہ جی نے ایک بات بولی تھی کہ پردھان منتری جال بچھاتے ہیں اور وپکشوز جال میں پھنس جاتا ہے ایسن سن 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 سب کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے اچھیومنٹ ہمارے اب ان دونوں کو جوڑتے ہوئے میں سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جب اتنے سارے اچھیومنٹ ہیں پھر پردھان منتری اگر ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں جس کا جواب میں پریانکا وادرا شہنشاہ کی اپادی دیتی ہیں پھر جسوی آدف کوتتے ہیں کیا بی جے پی کے بچھائے جال میں آپ لوگ پھنس تو نہیں گئے ہیں کیا آپ لوگ اُلج گئے وہ ان چیزوں میں دیکھیں راجی بھائی آپ کو تھوڑا سے سمجھنا پڑے گا اس دیس کے حالات کیا ہیں جو گھر کا مکھیا وطن وہ لائن کھیچتا ہے وہ سوال کرتا ہے تو گھر کے سارے صدر اس کو جواب دیتے ہیں اب ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ گھر کا مکھیا سوال کے اوشار ہے کہ سارے لوگ مو بند کر کے بیٹھے رہے ہیں دیپک بھائی دیپک بھائی میں آپ کو سمجھ گیا آپ نے پہلے بھی یہ ساری باتیں کی تھی میرا بڑا سیدھا سا سوال ہے پردھان منتری اس وقت پردھان منتری نہیں ہوئے پرتدندی کے طور پر ہیں لوگ تنتر کا مہا سمر یہاں چل رہا ہے اور سرکار بنانی ہے اب کیا انہوں نے سب کچھ اچیو کرنے کے بات بھی اگر ایسی باتیں کہیں تو یہ آپ کو جال میں فسایا کیا اور آپ لوگ فس گئے کیا دیکھیں آپ سوال پردار منتری جب کہتے ہیں دیدی ہو دیدی سہارنپور کی لکڑی کو بولتے ہیں سہارنپور کی لڑکی بیٹی پٹا ہو بیٹی ان کی جب جوان پھسلتی ہے سوال نہیں کی جاتے ہیں پردار منتری کی بھاسا صحبہ دیتی ہے کیا پردار منتری جی ابھی چناؤ ریلی میں جا کے کہتے ہیں کہ باجپا ایک ایسی پارٹی ہے جو دو سو باتر سیٹو جیادہ چناؤ لڑ رہی ہے پتہ نہیں کہ کانگریس کتنے سیٹو پر لڑ رہی ہے کانگریس دین سو پہتے سیٹو پر اپنے امیدوار گوشت کر دیتی ہے تو بات یہ ہے راجی بھائی جو جملہ پتی سری نرینج مودی جی ان کا ڈنکا جو پوری بشو میں بنج رہا ہے لیکن پردار منتری دنیا کے کس پونے میں چھپا ہے بھارت کی سرکار ابھی تک پتہ نہیں کر پائی ایک بار اور موقع دوں گا دیپک بھائی میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس درکھیں کاٹنے کے لیے پردار منتری سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایسے شبد کہہ کر کیا آپ کو اپنی پچھ پر کھیلنے کے لیے نہیں بھولا چکے ہیں فسا تو نہیں چکے ہیں اس کا جواب دیجئے راجی بھائی دس سیکنڈ دیجئے بینہ انٹرپٹ کے ہوئے ایک سوال دیپک بھائی میں کہتا ہوں دیپک بھائی جواب پورا کریں آپ کو میں نہیں روک رہا آپ کیوں نہیں کہ شرمہ جی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کانگریس کے پردکتہ ہیں اپنی بات پوری کر لیں دیپک بھائی بات پوری کیجئے راجی بھائی ہم کہہ رہے ہیں دنیا میں ڈنکا بجھرا ہے ہندوستان کا ڈنکا بجھرا ہے لیکن کہا ہو گیا چور موڈی لندن میں بیٹھا ہوا ہے لالت موڈی موڈی لندن میں بیٹھا ہوا ہے ایک کہے کا ڈنکا بجھرا ہے دیش میں بتا رہے ہیں ڈنکا بجھرا ہے ڈنکا بجھرا کانڈ ڈنکا بجھرا ہے پرڈیوڈے برنا قائب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سب مدد ہے بھالت سرکار پتا نہیں کر پا رہے کہ پرڈیوڈے برنا کہاں گائب ہو گیا کل بلاس ہو گیا جمعہ 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 دوستان میرے ہیں یہی تو بات میں سوال سوال میرا یہی ہے دیپک بھائی پھر پریانکا وادرا پھر یہ کیوں کہتی ہیں شہنشاہ ہیں محل میں رہتے ہیں ان کے کپڑے دیکھئے وہ نیرو موڈی کی بات اٹھا سکتی ہیں میخل چوک سے اٹھا سکتی منو جی منو جی چرچہ چرچہ کے بیچ میں کے کے شرمہ کے اٹھائے ہوئے پوائنٹ اور باری چیزوں کو آپ کو لانا چاہوں گا کیا منو جی راجی بھائی پریانکا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن نرین موڈی میرا سوال ہی ہے منو جی منو جی آنگے منو جی منو جی منو جی کیا بیپکش کو بردان مندری نے شبدوں کے استعمال سے اپنی پیچھ پر فسان تو نہیں لیا ہے منو جی اس طریقے سے چرچہ نہیں ہو پائے گی میں اکشما چاہوں گا آپ سبھی سے اس طریقے سے چرچہ نہیں ہو پائے گی اگر میں موڈریٹ کر رہا ہوں تو پلیز میرے موڈریشن کو مانیے پلیز میں ریکویس کر رہا ہوں میں جس کو جس کو دے رہا ہوں فلور وہ اپنی بات رکھے منو جی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پردان منتری جان بوچ کے شبدوں کا استعمال اگر کر رہے ہیں تو پردان منتری وپکش کو اپنی پیچ پر کھیلنے کے لیے بلا رہے ہیں دیکھیں راجیو جی بلکل یہ بلکل کلیر اسپرٹ ہے کہ دیکھیں بھارت ایک لوگ تانسک آپ میوٹ انمیوٹ کر لے خود کو چلیے بہت جلدی ہم اپنے سبھی تمام مہمانوں کے پاس رکھ کریں گے کیونکہ نیٹورک کی دکت اچانک پہ پیش آئیے سامنے ہیں پردان منتری موڈی آپ کو اس وقت دکھائی دے رہے ہیں پردان منتری نریندر موڈی آج مینپوری میں موجود تھے اور پردان منتری آئیودیا پہنچنے والے ہیں کس دیر میں جہاں پر آئیودیا میں قریب ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پردان منتری کا ایک روڈ شو ہونے والا ہے رامپت سے شروع ہوگا رام کی پہلی سے لگا ہوا راستہ لتا چوک سے اور رام جن مو بھی چورہائے تک قریب دو کلومیٹر کا ایک روڈ شو ہوگا پردان منتری موڈی رام مندر کی پران پرتشتہ کے بعد پہلی بارہ یوڈیا اس وقت پہنچ پہنچ رہے ہیں آج کے دن اور وہ اس روڈ شو کے ذریعے پہلے درشن کریں گے رام لیلا کے جا کے جس رام مندر کی جس کے ہم چڑھا میں بھی بات کر رہے تھے جو اتنی لمبے سنگھش کے بعد جس میں عدالتی سنگھش بھی شامل رہا اور بڑی خبر اس وقت پردان منتری موڈی نے راحل گاندی پر ایک اور بڑا حملہ کیا ہے شہزادے پہلے موڈی کو گالی دے رہے تھے پردان منتری نے کہا اب بھگوان کرشن کا بھی اپمان کر رہے ہیں انہیں آپ کی آستھا سے مطلب نہیں ہے پردان منتری ناریندر موڈی نے میند پور اٹاوہ میں یہ ساری باتیں کہیں ہیں موڈی کو گالی دیتے دیتے یہ لوگ بھگوان کرشن کی پوجہ تک کا اپمان کرنے لگے ہے اور یہ یہ دوبہ ہنشی ان کی آرتی اتار رہے ہیں آپ کو شہزادے کی آرتی اتارنے تو اتارو موڈی تو سری کشن کی آرتی اتارے گا اتارے گا اتارے گا پہلو انہوں نے کہا کہ دوارکا میں سمدر کے بچ کچھ ہے ہی نہیں اب کل انہوں نے پھر کرشن پوجہ کا مجھاک اڑھایا انہیں آپ کی آستھا سے کوئی مطلب نہیں ہے بھائی اور بہنوں آپ نے تو یوگی جی کے نیترکوں میں حالات بدلتے دیکھے ہیں تو پردھان منطری نیند موڈی اٹاوہ میں کہہ رہے تھے کہ پہلے تو پردھان منطری موڈی ہے موڈی کو گالی دی جا رہی تھی ہے بھگوان شریف کرش کو بھی نہیں بکشا جا رہا خیر پروفیسر منوچ کمار تقنیقی جو سمسا تھی دور ہو گئی ہے پروفیسر منوچ کمار آپ اپنا جواب پورا کریں دیکھیں میں یہ بول رہا تھا کہ آپ اس دیش کے لوگتان پرکریہ میں دیش کے پردھان منطری کو ہر بیکتی تارگیٹ کر رہا ہے کیونکہ آج سب کی لڑائی موڈی جی سے ہی ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس پرکار سے ہر راج میں بپکش کی ستھی جو ہے جو اس کے جو پرانے لیڈر ہے چھوڑ چھوڑ کے جا رہا ہے کوئی چناؤ نہیں لڑنا چا رہا ہے ٹکٹ ملنے کے بعد سے واپس کر رہا ہے اور یہ لوگ مدوں پہ جا نہیں رہا ہے آج کے ڈیٹ میں آپ رائے بریلی اور امیتی کی بھی سیچوشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گے جو سہ جاتے اور پیر جادے اور سہنسا کی جو بات ہو رہی ہے اس کے پیچھے کا مول کارن یہ ہی ہے کہ جو تھرڈ فیس کا جو چناؤں ہونے والا وہ 94 سیٹس ہے اور اس چورانوے سیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اپنی بات کو جنتا کے بیچ میں نہیں سمجھائیں گے نہیں بتائیں گے تو آنے والے سمیہ میں ہم ستہ میں نہیں آ سکتے ہیں اور کوئی بھی پولٹیکل پارٹی سماج سوائے سوشل سربیس تب ہی کر سکتی ہے جب وہ ستہ میں رہے اور موڈی جی نے پچھلے دس سالوں میں جس پرکار سے ہر فرنٹ پہ کام کیا ہے اس کو جنتا کے بیچ میں کریکٹ کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں یہ فرسٹ پیج کے سمیہ میں اپوزیشن نے ای بی ایم کا سوال اٹھایا سی بی آئی کا اٹھایا ای ڈی کا اٹھایا دوسرے فیز آتے 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 وہ لوگ سروے جاتی ہے سروے پہ آگئے تیسرے پہ آگئے کہ پروپرٹی کا پٹوارہ ہم دریں گے ستہ میں آکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کبھی بھی مول مددوں پہ جاہی نہیں رہا ہے وہ بلکل بھٹکا رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے اگر آج کے ڈیٹ میں ڈیولپنٹ مددے پہ اگر ہم جاب بات کریں گے تو وہاں کے پاس کچھ اہنے کے لیے ہے نہیں کیونکہ اگر آپ اندرہ گاندھی کے کال کو اٹھا کے دیکھ لیجئے اس کے بااد راجو گاندھی کے کال کو اٹھا کے دیکھ لیجئے نرسیمہ راو سنیا من معانن سن کے کال کو اٹھا کے دیکھ لیجئے تو آپ کو جب تلناتما کتھین کریں گے تو یہ دس سال نے اس دیش کے لیے بہت کچھ کیا ہے آتھک لیول پر سماجک لیول پر فارن لیول پر جو سماج کا جو انتیم بیکتی ہے اس کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ آج ہم سطح میں نہیں رہیں گے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمارے دیش کے پردان منتری مودی جی اس طریقے سے اٹیک کر رہے ہیں کیونکہ آج ایک چیز میں بول رہا تھا ساہدو آپ سنے یا نہیں سنے کہ اس دیش میں ریجنل پارٹی نے یہاں کے مسلم بر کو ایک پولیٹیکل پارٹی بنا کے رکھا ہے وہ ہمیشہ سے اس پاس دیکھ سکتے ہیں کہ پولیسیز میں اس کو کہیں سے ڈسکرمنیشن نہیں ہے لیکن جو ہماری بھی پکشیاں پارٹی ہیں وہ انہوں کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے روٹ میں کرتے ہیں جس کا نتیجہ آج ایک پولرائیزیشن کی پولیٹیکس ہو رہی اور ہر بیٹسی نہیں کر رہا چاہی کانگریس پارٹی ملے سم آپ لگتا ہے پولرائیزیشن کا ایک حصہ ہے یہ جو شبدوں کا استعمال ہے یہ آپ نے اپنے ورد کو دروبی کرت کرنے کی کوشش ہے کہ وہ آپ کے پکش میں آگے کھڑا ہو جائے کہ اسی ادھار پر اسی ادھار پر اسی ادھار پر اسی ادھار پر لے کے جا رہا ہے آپ سب کا ساتھ سب کا بکاس کی بات کیسے لے کر جا رہا ہے جی آجیو جی آب آج چنائی نہیں دی کیولوی پاکش کیسے لے جا رہا ہے میں اگر بپکش جب آپ دیکھیں ایک بات بتا ہے اگر موزی جی کی پولیسی اس میں آپ کو نہ دھارم کیا دھار پر نہ جاتی کیا دھار پر نہ چیتر کیا دھار پر کہیں سے ڈسکی مشن نہیں ہے لیکن اس میں کوئی اس کی بات نہیں کر رہا ہے کجوالہ سے کس کو کس کو فائدہ ہوا جنگ سے کس کو فائدہ ہوا جو ہمارا بیمہ پولیسیز یا سواست سے اس سے اس میں کس کو فائدہ ہو جو چرن ہیں جتنے اس میں اگر اس جنگ کو جیتنا ہے اینکین پرکارلین ٹیٹ ٹو ٹیٹ وہ ساری چیزیں اگر کر رہی ہیں تو جنتہ تک پہنچنے کے لیے یہ چٹکارے والے شبدوں کا استعمال سب کو کرنا پڑتا ہے مدیوں کو کون بھٹکا رہا ہے اب آپ اپنی اپنا جواب دے میں آپ کو پورا بگ دوں گا راجیم جی راجیم جی مجھے سیپ ڈس سیکنڈ ہو رہا ہے اس کے بعد آپ ہے میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں بھگوان کشنی کی بات چال ہو گئی کچھ دیر پہلے جو ساجادے کی بات چال ہو گئی کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ دیس میں یہ تو سال میں آپ سے بھی پوچھ رہا تھا جو آپ نے بات کہی تھی کہ پردان منطری ایک جال بچھا دیتے ہیں اگر انہوں نے جال بچھایا ہے سیٹوں کو جیتنے کا تو اس جال میں لوگ پھسٹ ہو رہے ہیں لیکن پھرسٹ فیج اور سیکنڈ فیج میں اتنا زیادہ جال جو ہے مجبوط نہیں رہا اس کے مجھے سے آپ سیکنڈ تھرڈ فیج اور فورس فیج میں وہ واپس جو پرانے جو 2019 میں جو چلی آپ کی اسی بات پر روک کر لیتے ہیں پردان منطری اس وقت سمودم دے رہے ہیں پردان منطری کیا کہہ رہے ہیں ایک بار اس کو بھی سن لیتے ہیں ذرا سا اور اس پر ہی بھی چرچہ ہو جائے گی سپا سرکار میں کتنے ہی شہروں میں آتنکیوں کے سلیپر سیل تھے آتنکی سنگٹران کھلے آم دمکی دیتے تھے سورکچہ ایجنسیاں بہت محنت کر کے آتنکیوں کو پکڑتی تھی لیکن سپا سرکار کیا کرتی تھی سرکار آتنکیوں سے مقدمیں واپس لے دیتی تھی افسروں کو کہا جاتا تھا کہ آتنکیوں کے خلاف شارسی فائل نہ کرو افسروں پر دباؤ بنایا جاتا تھا کہ آتنکیوں کو جمانت دلواؤ اور جو افسر جرابی آناکانی کرتے تھے ان کا ٹرانسپر ہو جاتا تھا ان کو سسپین کر دیا جاتا تھا باران حصیب بلاس کے آتنکی واضیوں کو چھوڑنے کے ماملے میں تو کوٹ نے جو سپا سرکار کو کہا تھا وہ ان کی ہسٹری سیدھ ہے کوٹ نے سپا سرکار سے پوچھا تھا کیا اب آتنک واضیوں کو پدما بھوشن دینے کا پلان ہے کیا اتنا کچھ ہوتا تھا آخر کس کے لیے اس کا ایک ہی سواب ہے تشتی کرن کے لیے بوٹ بینک کے لیے ساتھیوں تشتی کرن کی راجلیتی اب سپا کانگریس کے ساہجادوں کے لیے استیتو کی مجبوری بن گئی ہے پردان منتری اتر پردیش میں ہیں تو پردان منتری کا حملہ اخلیش یادو اور راہل گاندھی کے اوپر ہے سپا اور کانگریس کو نشانے پر لے رہے ہیں بیہار میں تھے تو انہوں نے کانگریس اور آر جی ڈی کو نشانے پر لیا مدو منجی میرے ساتھ پروکتہ آر جی ڈی بھی اس وقت جڑ گئی ہیں مدو جی پردان منتری کا بیان پردان منتری کے ریلی میں کہی گئی باتیں ہیں اور پھر تیجسوی کا پلٹوار پیرزادے ہیں بزرگ ہیں اور یہاں سے ایوان ہی پلائن کرتے ہیں مزدور پلائن کرتے ہیں تو اس کے لئے ایوان جو آج بسواس جگہ ہے تیجسوی پرسادی آردب جی میں کہیں نہ کہیں جو ہے جمیر کی سکتہ دیکھ رہا ہے بی جے پی بی آر کو اسی وجہ سے بار بار وہ لگاتار دیش کا در بھاگ ہے دیش کا در بھاگ یہ ہے کہ پردان منتری جی جو ہے ہمیشہ کانگریس کی بات کرتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں ستر سال میں کیا کیا اس کی بات کرتے ہیں کہ اس پر دیش کا در بھاگ کہ کیسے ہو گیا ہے یہ تو راجنیتی ہے جنال کا ماہول پردان منتری جی کو ووٹ مانگنا چاہیے روزگار دیا کتنا جو ہے بیہار میں کتنا پڑایا ہے ایسن سنگھ سب ایسن سنگھ سب بتا لیے مدھومنجری جی پردان منتری جی پردان منتری جی اور پردان منتری جی کی گارنچی والی گاڑی نہ صرف بیہار پورے دیش میں جا جا کے بتائی بھاگ گیا ہے سندھر بات ہے کہ لوگ تانترک مادیم سے دیش کی جنتا نے ایک ایسے راشتہ بازی پردان منتری کو چنا جو گریبوں کے لیے کار کرتا ہے ابھی ہمارے پینلسٹ نے بہت اچھی بات کئی انہوں نے کہا آدھری پردان منتری جی نے وہ سب کچھ کیا جو آجادی کے بعد ہو جانا چاہیے آپ بتائیے بینا بھید بھاؤ کے بینا دھرم اور جاتی کے بینا کسی بھرگ کو دیکھے ہوئے اگر چار کروڑا آواز دیا جاتا ہے یہ چھوٹی گھٹنا نہیں ہے بینا کسی کو دیکھے ہوئے اگر کسی کے گھر میں اجالہ کیا جاتا ہے ایسانوں کو سمبانی دی دیا جاتا ہے ایسے ایسن سنگھ ایسن سنگھ آپ پردان منتری نیرند مودی دو نیریٹیو سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کامدار ہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں کام کیا ہے اور باقی لوگ نامدار ہیں یہ نیریٹیو سیٹ کرنا کتنا کام آ رہا ہے ان چناؤں میں کیا لوگ اس کو اسی طریقے سے لے رہے ہیں یا پھر لوگ اس کو سمجھ رہا ہے کہ کیول چناؤی بھاشڑ ہے دیکھئے اگر کیول بھولنے سے کوئی چناؤ جیت جاتا تو نسی طور پر یہ تو نہیں ہے کہ ڈیویٹ آج سے شروع ہوا انڈیا نیو جات کا چینل ہے ہمیشہ ڈیویٹ ہوتا رہا لوگ اپنی بات کا ہے جنتہ اسی کو سنتی ہے جو جنتہ کے لیے کار کرتا ہے اور جنتہ سے بہتر ملیانکر نہیں کوئی کیا رہا تھا یہ دیس جانتا ہے کہ جب جب دیس میں کانگریز کی سرکات رہتی ہے کبھی میشہ لگ جاتا ہے کبھی چھبیس گیارہ کی گھٹنا میں پوری دنیا کری کہ نہیں پاکستان سے آیا ہوا کساب ہے لیکن کانگریز کے لوگ کہتے ہیں نہیں رسز کا آتنگ بادی ہے ہندو مانی جی ایک منٹ کیلئے اگر وہ نہیں گرفتار ہوتا تو آپ کیا کرتے کون نہیں دیکھا ہے سلمان کھرسی صاحب سریعام آ کے کہہ رہے ہیں کہ سونیا گاندی جی نے جو پارلیمنٹ ٹیٹک کیا تھا جو چھبیس گیارہ کی گھٹا کیا تھا اس کے لیے روہتے کون پوری دنیا نہیں دیکھا جہاں بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انساءاللہ انساءاللہ کا نعرہ چلائے جا رہا تھا وہاں کون نہیں دیکھا کی دوڑا چودہ کا چناؤں شروع ہونے جا رہا تھا اور دیس کی جو سمتتیاں تھی ہوں وقت میں بھول کر دی جا رہی ہے کہ سرمہ جی بولیے کون نہیں دیکھا تھا کہ ایک دھاروی کا دھاروی کیا تھا کہ ایک دھارو کو سچا کی چھوٹ اور دوسرے دھارو پر ساواندی لگا جا رہی ہے کون نہیں دیکھا ایک دھاروی کا دھارو پر آر اچھر نہیں ہے کہ سرمہ جی بولیے وہ بولیے اس سرمہ جی بھڑ گئی سرمہ جی بڑ گئی بھگوان رہا اگر دیش کی جنتا یہ سواب پوچھے موڈی جی اگر کہی جا کر پوچھے سادے سب سادے سب جا ہم نے بھو رامنو کا مندیر بنایا وہاں بھیجاز دیکھئے وہاں جب سروں لوگ آتے ہیں کوئی وہاں پہ پانی کھریتا ہے کوئی وہاں پہ رہتا ہے کوئی وہاں پہ جو ہے پھول کھریتا ہے کوئی مالا کھریتا ہے کوئی پرشاد کھریتا ہے کوئی وہاں کے گھروں میں رہا کر اس کا اپیوک کرتا ہے تو سنسادوں کا جب اپیوک کریں گے ٹھیک ہے کیکے شرمہ جی کیکے شرمہ جی ٹھیک ہے کیکے شرمہ جی کو بول لیں دیں بھاب رام مندیر احسن سنگھ صاحب اب کیکے شرمہ کیکے شرمہ جی بولیے نہیں بولیں یہ ناراض ہوگی رام مندیر کا نام سنتے ناراض ہوگی میں مانگی ہے جب بولتے ہیں جب دیش میں بولٹر لاتے ہیں تو پی جے پی پر بکتہ جب بولنا چالو کرتے تو کوئی رکھتا نہیں ہے میں مانگیا لیکن ایک چیہ آپ بتاؤ آپ بھارتیں ٹکرے ٹکرے بات کی بات کرتے ہیں چاہتک کنیا خلاف میں فائل دیکھی ہے وہ کھلے آپ گھوم رہا ہے ارسٹ نہیں کر رہا ہے ایک امیس آگر فیک ویڈیو چالو ہو گیا دیش میں تو پرے دیش سے گرفتاری ہو رہی ہے دو دن پہلے کانگریس پارٹی آفیس سے بھی افسی لوگ کو گرفتار کیا گیا اسی دکلہ گروہ ٹھانے میں تو آپ کو کھیا نہیں لگتا کہ بس آپ بھوتے اور ٹکرے ٹکرے ارسٹ کو نہیں کرتے ہیں آپ کے آلو سے آلو سے سونا نکالنے کی بات ہوتی ہے تو ہزار کے نوٹ سے چھپ کی بات ہوتی ہے چھپ ہے دو ہزار کے نوٹ میں اس میں آپ ارسٹ نہیں کرتے ہیں اور ایک آپ دیش میں اتنے سارے جو فیک نوٹ چل رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے امیت مالیویہ جی نہیں فیک نوٹ چل رہا ہے کیا اس کے خلاب میں کوئی کاروائی ہوئی کوئی ارسٹ ہوا اس پہ آپ کچھ نہیں بولے گئے بس بھارت نے ٹکڑے ٹکڑے بھارت نے ٹکڑے ٹکڑے کچھ آفت نہیں ہے بھارت کی اسمیتہ بھارت پر سوال اگر اتنا بڑا اٹھتا ہے تو وہ کیا ایسے ہی بات چیت کا حصہ ہونا چاہیے بھارت تیرے ٹکڑے ٹکڑے والا یہ یہ اسویکار کیا جانے وارا نارہ کیا باقی کسی نارے کے سمکلش کھڑا کر کے بات ہو سکتی ہے کیا کشان مجھے نہیں دیکھیں راجیب جی راجیب جی میں اسی بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں وہ گناہگار ہے نہیں افتار کے دینے میں اس نارے کو جسٹیفائی کرتے ہوئے لگے اسے مجھے ٹکڑا پڑا اس کو اب یہ مانو جی تیسرے چرن میں کیا پلڑے پلٹ رہے ہیں اپنی جگہ کسی اور کے بھاری ہو رہے ہیں لہٰذا اس طریقے سے بات چیز شروع ہو گئی ہے آپ اپنا جواد دیں پھر مدھو منجری جی کا رکھ کروں گا دیکھیں راجیب جی ابھی آپ نے پردان منجری جی کا سپیچ سنایا ماتھورہ سے جس پرکار سے وہ بول رہے تھے اور جو ان کا اسٹیٹمنٹ تھا اسے سٹیٹمنٹ کو سن کے اس دیش کی راجنیتی کا جو گراؤنڈ پہ جو ریلیٹی اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ اس دیش کی جنتا اور یا ان کا جو بھوٹر ہے وہ کیا سننا چاہتا ہے اور کس پر لکل کیا آئے گا کیسے جب دس سال آپ نے کام کیا ہے اور آپ نے جس پرکار سے یہاں پر لائن آرڈر ہو چاہے سرکچہ کا بیسہ ہو یا تنکوات کی بات تو کر رہے تھے جس پرکار سے تو آپ کو یاد ہوگا کہ کس پرکار سے یہی دلی اور اسی بھارت میں کس پرکار کی گھٹنایا گھٹی تھی کوئی سیف نہیں تھا اور ابھی ریسنٹلی آپ دیکھئے سورت میں ابھی کل جو ایک آریس ہوا ہے جس پرکار سے جو ٹی راجہ اور رانہ اور جو بی جے پی جو پور پور رکھتا ہے نپور سرما جی کو کولے کے جس پرکار سے سوپاری دیا گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخری اس دیس میں کس پرکار کی چیزیں چل رہی ہیں اور ابھی بھی نیپال اور پاکستان سے پیٹھ کے یہاں کے لوگ آپریٹ ہو رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں اس دیس کی جانتا کو سمجھنے کا سمجھ ہے کہ اگر 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 ایر آسٹر نہیں اگر یہ نیسن سرکچت نہیں تو ہم اور آپ کوئی سرکچت نہیں اور رہی بات دوسری بات جو دیولپنٹ کا مددہ ہے تو یہ اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اس دیس میں دو سیکٹر ہیں پبک سیکٹر اور پرائیوٹ سیکٹر اور دیس کا پہلا کوئی پردان منتری ہے جو دونوں سیکٹر کو لے کے آگے چل رہے ہیں نہیں تو آج تک اس کے پہلے کوئی بھی پردان منتری پرائیوٹ سیکٹر کی بات ہی نہیں کرتا تھا لیکن آج ان کو پتا ہے کہ آج اگر ہم کو بیسو میں اپنی ارث دوستہ کو ٹھیک کرنی ہے تو ہم کو دونے سیکٹر کو لے کے آگے پڑھنا پڑھنا پڑے گا اور انہوں نے کھلے منج سے یہاں کے بزنس مین کو یہاں کے جو لوکل جو بھی انویسٹر ہیں چاہے سٹارٹ اپ کے مادم سے سب کو انہوں نے پرموٹ کیا اپنے پولیسز کے مادم سے تو مجھے کہیں کہیں لگتا ہے کہ اس دیش کی رائنیتی ایک بدل رہی ہے مدو جی مدو جی کہ آپ بھی مانتی ہیں جس طریقے سے وپکشی گھڑوندن ہمیشہ کچھ بڑے بزنس مین کے اوپر سوال اٹھا کر اپنی راجنیتی ہے بھاشنوں کی شروعات کرتا ہے کیا پبلک سیکٹر اور پرائیوک سیکٹر کو وپکش بھی اتنی توجہ دیتا ہے یا پھر پردھان منتری کے ویروت میں وہ کسی بھی بیان بازی پر اتر سکتا ہے جس کی بات مانو جی کر رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات ایک منت سب سے پہلی بات آپ کی بولی جی ہم کو بلایا ہی مدو جی انہی لوگ کا بات کچھ سن لیجی جب ٹائم نہیں دینا ہوتا ہے تو مٹ بلایا کیجی آپ کو ایسا کس نے کہا کہ میں نے آپ کو وقت نہیں دیا ہے آپ سویم چھپو رہی ہیں مدو جی نہیں نہیں میں چھپ نہیں آپ سویم چھپو رہی ہیں اگر پینلسٹ کوئی کچھ بول رہا ہے تو کس حد تک میں رکھوں تو میں کس حد تک رکھوں میں کوشش تو کری رہا ہوں اس میں بلانے نہ بلانے کی بات کہاں سے آنے لگی مدو جی تب سے پہلی بات تب سے پہلی بات کہ جس طرح سے انہوں نے بولا کہ جو بھی بیان باجی انہوں نے کیا بات میں ان سے آپ سے پوچھنا چاہتے ہوں کہ یہ کیا آپ بولتے ہیں الیکٹرال بانڈ کے تحت جو انہوں نے کام کیا جو چندہ چوڑی کی بات کی اس پہ تو کوئی دیویٹ نہیں ہوگا اس پر بھی ڈیویٹ کی ہے چلیے آپ جواب دے دیجئے چلیے میں آپ سے ہی جواب پوچھ لیتا ہوں چودہ سو ساٹھ کروڑ روپے کانگریس کو ملے ہیں آپ اب اس پر کیا جواب دیتی ہیں بی جے پی کے سوال ہم پوچھ چکے ہیں اور پورا اس پر ایک ڈیڈیکیٹڈ شو کیا ہے پندرہ سو کروڑ روپے الیکٹرال بانڈ کے ذریعے کانگریس میں کو بھی ملے ہیں اب آپ کا کیا کہنا ہے کیا واپس کرے گی کانگریس میں آر جے ڈی بیہار کیوں میں بیہار کی بات کروں کسی لیے تو میں آپ سے بات کروں وہ آپ کی صحیح ہوگی ہے کانگریس آپ کی صحیح ہوگی ہے اب آپ اپنے شبدوں کو شبدوں کو جرہ چن کر بولیے وہ شبد اگر آپ کے اسب بھی ہوں گے تو میں جانے نہیں دوں گا ایسن سنگھ صاحب ایسن نے الیکٹرال بانڈ کی بات اٹھائی ہے آپ ہی جواب دیجئے الیکٹرال بانڈ کو لے کر کہ الیکٹرال بانڈ پر کیا آپ کا جواب ہے کیوں نہیں سرکار الیکٹرال بانڈ کو لے کر بات کرتی جس پر اتنا کڑا آبیمٹ آ چکا ہے کونٹ سے بھی بینڈی آپ دہر سے سنیے بینڈی آپ نے سواب پوچھا ہم جواب دیتے ہیں بینڈی آپ نے سواب پوچھا ہم جواب دیتے ہیں ہم سارا گھوٹا لے کی طرف بھاگیں گے نہیں سنیے بینڈی آپ نے سواب پوچھا بیش کی سنسد میں ایک خانون بنتا ہے چونکہ اس کے پہلے بھی بہت سارے چندہ وہ آپ کی پارٹی لیتی تھی اور اس کے ناتے وہ چونہ لڑتی تھی جس میں تمہیں گھپلے گھوٹا لے ہوتے تھے سبھی لوگوں کی سامت سے سولہ گھنٹہ ڈسکسن کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی پارٹی سے اگر چندہ لے گا اور وہ لکھت میں ہوگا تب ہی پتا چلا نہیں تو اس کے پہلے لارو پرشاد یادو جی کتنا چندہ نہیں ہے کس سے لیے نہیں پتا تھا یا ایسی بیوستہ تھی پاردرسیتہ والی بیوستہ تھی دوسری بات اگر رکھتا ہے کہ کسی بھی بیوستہ میں کوئی دوست ہے تو دیش کے آدمی پردان منتری جی بار بار یہ کر چکے ہیں جو بھی یہ سرکار بننے کے بعد جو بھی سندر اور اچھی بیوستہ ہوگی ہم لوگ اس کو کریں گے چلیے ٹھیک ہے وہ سندر اچھی بیوستہ سامنے آئے ہم ترکوں میں اپنی شبدوں کو سب بھیتہ کے ساتھ رکھیں چناؤں میں شبدوں کا چناؤں صحیح ہو لوگوں تک مددے ہی پہنچیں لوگوں تک یہ نہ پہنچیں کہ کون کس پر کیسے لانچن لگا رہا ہے یہی کی امید ہم آگے کریں گے بہت شکریہ آپ سبھی شامل ہوئے آپ سبھی نے اپنی ناراضگی کے ساتھ اپنی بات بھی رکھی اور اپنی بات کو جنتہ تک مہنچانے کی کوشش کی فیلال دیش کا سوال میں اتنا ہی